کشمیر میں ان دنوں میں ہماری سہری اور افطاری دونوں بہت ہی مدے کی تھنڈی تھنڈی ہوتی ہیں ہم اکیل بھائی کی محبت میں شہر سے بھٹکے جان پہ آئے ہیں سین چک کریں ماشہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وقت امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک چھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے مالک کا بہت بہت کرم ہوں گے آپ سب پہ تو بھئے آج کے سین یہ ہیں کہ آج ہے جمعہ مبارک اور ماشاءاللہ آج رمضان کا فرسٹ جمعہ ہے سینے کے میں نے جانا ہے اپنے ایک دوست کے پاس میرا دوست بھئی مجھ سے نراز ہو گیا کیونکہ میں ولوگ سلوگ کے شکروں میں پڑھا رہتا ہوں تو وہ چھٹی آیا ہوا ہے اور میں اس کو ٹائم نہیں دے سکا تو رات کو اس کا بڑا اداس سا میسج ہے تھا ادھر اس کے پاس بھی جانا ہے اور زین بھئی کو میں نے بلائی ہے کہ آپ آجائیں ہم بائیک پہ جائیں گے اس طرف کیونکہ گاڑی جو ہے وہ بائی لے کے جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لئے ہماری مسجد کافی دور ہے تو وہ جمعہ پڑھنے کے لئے گاڑی لے کے جائیں گے اور آپ کا بائی جائے گا بائیک پہ اس کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ پھرین بھئی آپ یہ بھی مجھے میسج ہے کہ یہ بھی پانی گرم ہو رہا ہے تو میں شاور لے کے ہوں گا ماشاءاللہ جو رمضان ہے ایک الہ کی لیول ہے سکون ہی سکون ہے اور اللہ پاک نے بہت کرم کیا ہے وہ یہ کیا موسم جانگے رہے ہیں بلکل تھنڈا تھنڈا موسم ہے بلکل مطلب بور شاکون سا موسم ہے ہم نے پچھلے دنوں میں گرمی لگ رہی تھی تو یہ کٹیوں چھوٹیوں اتار کے تو رکھ لی تھی کہ اب اگلے سال ان کو پہنیں گے لیکن اچانک سے واپس جو ہے نا وہ رمضان کی وائے سے تھنڈا تھنڈا موسم سٹارٹ ہو گئے تو اسی لئے سین بھئی نے بھی کہا پانی ابھی کرم ہوگا بھئی پھر رہا ہوں گا نہ ہاتھ ہوگی تو آئی تنگ کہ جمعہ کے ٹائم پہ ہی ہم مارکٹ پہ ہوں سین بھئی کو آتے ہوئے ابھی ٹائم لگے گا تو میں اور مظفر شاہ ہم چیک کریں بھئی گندم میں دانا پڑا ہے کہ نہیں چیک کرو مظفر شاہ تھوڑا سا ہے تھوڑا سا ہے نا بہت چوٹا میں نے نیچی بڑا گور بڑا ہے وہ بڑا ہے صحیح اس میں ابھی چھوٹا ہے لیکن ماشاءاللہ گندم بہت صحیح ہے ہمارا الحمدللہ سے تو بھئی الحمدللہ گندم بہت اچھی ہوئی ہے اس بار ہر چیز ٹائم پہ ہوئی ہے بارش اور سب سلسلہ جو بھی رہا نا مطلب بلکل ٹائم پہ رہا ہے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا بارش لگ گئی ہے بہت زیادہ زین بھئی پہنچیں ابھی ابھی السلام علیکم زین بھئی بارش لگ گئی ہے ہم اکیل بھئی کی محبت میں شہر سے بھٹے جہاں پہ آئے ہیں گلے ہو گئے ہیں فول زین بھئی اب زین بھئی کیا کریں اب ہم چلیں یا پھر رکھیں جمعہ ادھر ہی پڑھیں اور پھر گاڑی لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں آپ بتائیں ابھی ہم سوچ لیتے ہیں بھئی کہ کیونکہ بارش لگ گئی ہے اور ہمارا سارا پلان پوپٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے کچھ اور سوچا تھا ابھی ہم نے یہ ڈی سی اینڈ کیا جی کہ ہم چلتے ہیں جمعہ پڑھ لیتے ہیں گاڑی پہ ہی کیونکہ بھائی لگی ہے بارش تو جمعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے مارکٹ جائیں گے اور دوست دیکھتے ہیں کیا صورت حال بنتی ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ جی جمعہ پڑھ کے رمضان کا پہلا جمعہ تھا اور بھائی پہنچ گیا مارکٹ میں فروٹ پرچیز کرنے کے لیے جی 3 گلو خربوزہ 2 گلو سیب درجن کیلہ کرو کیلہ کیس طرح ماجد بھائی کیس طرح تھا کیس طرح تھا درجن کرو یہ آپ لوگ فاتو دال دی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امرود کیس طرح امرود تین سو تین سو کیلہ کری کھوڑو زبابی بھائی یہاں سے فروٹ لیتے ہیں کیونکہ فروٹ مہنگ ہیں بھائی ڈالر ہی تینے مہیں گے تو فروٹ مہیں گے نہیں ہے آپ کو گفت سکر ہوں شکریہ بہت دلائیہ ایک میری بچوں نمبو بھائی شوڑو باچہ ٹھیک ہے کتن ہے یہ ٹوٹل ایک ٹھیک سو بسم اللہ ناظرین اپورو جی پیسے دیکھ سکتے ہو ناظرین سامنے سامنے مردم اللہ جی فروڈ شروڈ ہم نے پرچیز کر لیا مارکیٹ سے بہت ہی فٹ قسم کا عروضہ گزر رہا ہے بارش لگی ویہا فہیل لیول کی اور ہم نے فیصلہ کیا میں نے اور زین بھائی نہیں ہے جو بائک نہیں لے کے آئے ہم کس میں اگر ہم بائک لے کے آتے ہیں تو آج ہمارا سب سے خوار دن گزرنا تھا کیونکہ بہت شدت کی بارش ہے حالی چلیں بارش ہو تو بندہ پیکتے ہیں بھائی ساتھ میں سردی بیا اور الحمدللہ ہم آئے ساتھ ہیں شیخ صاحب شیخ بھائی کو اور شیخ بھائی کو میں نے چھوڑا ہے زین بھائی کے گھر زین بھائی کے گھر ادھر ہی وزار میں ہی ہے تو ابھی میں نے جانا ہے فیزان بھائی کے پاس میں اسی راستے پہ ہوں دند بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے بلکل دکھائی نہیں دے رہا صحیح کر گئے چلتے ہیں ابھی فیزان بھائی کے پاس بھائی فیزان بھائی ہو گئے مجھ سے نراز وہ مسئلہ یہ ہے کہ فیزان بھائی کا سین یہ ہوا ہے کہ وہ کافی دن ہو گئے وہ آئے ہوئے ہیں چھوٹی اور میں نے ان کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکے اس طرح پہلے دیتا تھا تو ابھی پھر ان کو جا کے راستے چاہتے ہیں یہ بھائی روڈ سٹارٹ ہو گیا بلکل کچھا پتھروں والا روڈ ہے ابھی سارا اور اس پہ جانا بھی ہے اور واپس آنا بھی ہے مطلب یہ گاڑی رکھنے کا مجھے سب سے زیادہ یہی فائدہ ہے کہ جب میں اس طرح کی روڈ پہ جاتا ہوں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی یہاں پہ آکے میں رک گیا ہوں کیونکہ یہاں سے آکے بہت بڑی کھائی ہے گاڑی موڑ رہا ہے مطلب روڈ اس طرف چلی جاتی ہے دوسری طرف اس سائٹ پہ روڈ چلی جاتی ہے یہاں سے بہنے گاڑی موڑ نہیں ہے اب فیزان بھائی آئیں گے پھر دیکھتے ہیں بھائی کہ کیا سین ہے ہمارا بارش تو بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ہم آتے ہیں اکثر اوقات بیٹھتے ہیں ادھر گپ شپ لگاتے ہیں لیکن آج کوئی زیادہ ہی بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی میں اور پیارے فیزان بھائی ہمارے انہوں نے پتہ نہیں کون سی دشمنی کا بدلہ لیا ہے انہوں نے مجھے کہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ادھر سے جگہ بھی نظر نہیں آرہی جہاں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہیں اس پہاڑی کے اس طرف ہے وہ والی جو پہاڑی ہے ادھر فیزان بھائی کا گھر تھا جہاں میں جا رہا تھا وہاں سے یہ مجھے لے کے آئے ہیں ادھر بہتہ جگہ بڑی پیاری ہے باقی کچھ ہو نا تو ابھی ہم نے بھائی پہنچنا ہے واپس گھر کیونکہ افتاری کا سامان سارا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور ان بھائی تھاب کو بھی ان کے گھر میں ڈراب کرنا ہے چلیں جی فیزان بھائی ماشاءاللہ فیزان بھائی کو ہم نے پہنچا دیا سٹاپ پے اس کے بعد فیزان بھائی جانے ان کا کام دے ٹھیک ہے باپا فیزان اللہ حافظ پیسٹ ہو گیا بھائی کے ساتھ کام ہو گیا گول مجھے نہیں پتا تھا میں نے آگے بھی جانا ہے اور اس وقت افتاری کو تقریباً ایک اٹھا باقی ہے بڑی میں پیٹرول جو ہے بلکل اینڈ ہونے والا ہے میں نے پہنچنا بھی ہے گر اب الحمدللہ اللہ کرے یہ پاپ تک تو پہنچے پھر ہمیں ٹینشن پرشان نہیں نہیں ہوگی ماشاءاللہ سے موسم بڑا پیار ہے اور سین جو ہے نا کچھ اس طرح کے ہیں اور بڑے خوبصورت اور بڑے مزے کے پہاڑوں کے سین چل رہے ہیں قسم سے ملہب اگر مجھے جلدی نا نا ہو جانے کی پھر میں ہر چیز ریکارڈ کر کے آپ کو دیکھوں سین چیک کریں ماشاءاللہ اللہ جی گاڑی نے کھجل خراب نہیں کیا اور پیٹرول پمپے میں بہنچ گیا ہوں یہاں سے میں ڈلوا رہا ہوں پیٹرول بھائی اس سائٹ سے تو پیٹرول ڈلوا کے بس پر نکل آئیں گا کیونکہ ٹائم بہت کام ہے افتاری میں گار تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن بہت ہی لیڈ پہنچا ہوں افتاری میں صرف اور صرف بیس منٹ باقی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ چلیں افتاری میں بیس منٹ باقی ہیں ہر چیز میرے پاس پڑی ہے فروٹ بھائی سموسے اور باقی سارا سمان افتاری کا وہ میرے پاس پڑا ہے بیس منٹ میں گر والوں نے بہرہ سے پندہ بندوں کی افتاری ریڈی کرنی ہے تو ویڈیو بند کرتے ہیں اور پہلے گر والوں کو سمان دیتے ہیں تو ماشاءاللہ روزہ ہمارا ایک کلاس روزہ گجرے بارش پورا دن بارش لگی رہی ہے اور قسم سے آج کے روزے کا لیول ہو گیا سکون ہو گیا کشمیر میں ان دنوں میں ہماری سہری اور افتاری دونوں بہت ہی مدے کی تھنڈی تھنڈی مطلب یہ کہ ان دنوں میں یہاں پہ جو موسم ہے بہت ہی تھنڈا چل رہا ہے لگا دار بارشیں ہو رہی ہیں ساتھی ساتھ یہ سین ہے کہ ہماری جو کوکنگ ہے وہ بھی آؤٹ دور مطلب گر میں جو سہن ہے وہاں پہ ہوتی ہے وجہ یہ کہ اندر جو ہے وہ گیس ہماری ختم ہی پڑی ہے تو وہ میں انشاءاللہ لے ہوں گا اور باہر یہ دیکھیں یہاں پہ بن رہا ہے گوشت اور ساتھ میں بھئی نیچے چلی ہوئی ہے آگ تو اس کے بعد ساتھ میں اسی تندور کے ساتھ لگیں گی روٹیاں اور پھر کھانے کا مزا ہی کچھ علاق ہوتا ہے تو یہ سین ہے اور افتاری سے لے کے جو تراوی کا ٹائم ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس آگ کے پاس بیٹھ کے آپ کا بے گزارتا ہے تو بہت زیادہ سکون آجاتا ہے قسم سے